مچھر ہوں میں لوئی میرا نام مچھر نہ ہو گیا گبرسنگ ہو گیا بس جی اب اس لوئی کا ہم کرتے ہیں علاج اور میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بہت زبردست ریمیڈی ایک بہت زبردست ٹوٹ کا یہ آپ کریے گا تو آپ کو مچھر اپنے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا آپ یہ سوچیں کہ ایک پیاز اگر آپ کو رولا سکتا ہے تو وہ مچھر کے ساتھ کیا سلو کرے گا بس آپ نے ایک پیاز لے لینا ہے میڈیم سائز کا ایک پیاز لے لیں آپ اس پیاز چھل کا اچھے طرح سے اتار دیں جی پیاز کا اچھے طرح اتارنے کے بعد ہم اس میں کریں گے کھول اور ہم نے کھول کرنا ہے تھوڑا سا ڈیپ لیکن اتنا ڈیپ نہیں کرنا کہ اگر ہم اندر کچھ چیز ڈالیں تو وہ باہر گر جائے دیکھے گا کہ میں نے اس میں ہول کیا ہے لیکن مہت زیادہ ڈیپ نہیں کیا اتنا کہنا ہے کہ ہم جو بھی چیز ڈالیں وہ اس میں اچھے طرح پروپا ترکے سے آ جائے اب ہم نیچے سے بھی تھوڑا سا کٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو کھڑا کر سکیں تو یہ آرام سے کھڑا ہو جائے ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ گھومتا رہتا ہے اب دیکھیں یہ ایک جگہ پہ آرام سے سیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کرتے ہیں آئل میرے پاس یہ سرسو کا تیل ہے یہ ایٹیبل تیل ہے یہ تیل جو ہے یہ میں کھانے میں بھی استعمال کرتی ہوں یعنی میں یہ کوئی چیز وغیرہ تلنی ہو فرائی کرنی ہو جیسے پکوڑے ہوگے اس موز سے ہوگے تو اس کے لئے میں یہ تیل استعمال کرتی ہوں تو یہی تیل جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کو اس سبھی تیل جو آپ کے پاس موجود ہے آپ ڈال سکتے ہیں زیتون کا ناریل کا کوئی بھی تیل جو آپ کے پاس موجود ہو اب ادام کا آپ کو ڈال لیجئے گا اب پھر اس میں ہم اس کے لئے اس کو بتی کہتے ہیں یا پھر اس کو جلانے کے لئے ہم یہ چیز بنا رہے ہیں یہ میں نے کوٹم کے مدد سے بنائی ہے اس کو آپ اس میں اچھتا ہی سے ڈپ کر دیجئے اور اس میں پھر آپ آگ لگائیے اور آپ کو جنہاں لگتا ہے مچھر زیادہ ہیں کمرے میں کونے میں اس جگہ پر رکھ دیجئے آپ دیکھیں کہ مچھر جو ہیں وہ دور بلکل دور باگ جائیں گے اور جو مچھر آپ کے کان میں آکے آپ کو بینی بینی آواز میں گانے سناتے ہیں آپ ان گانوں سے بھی محروم ہو جائیں گے اگر آج کی میں یہ ٹرک یہ ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنی افیکٹیو تھی اپنا اپنے پیارو کار جہاں تک ہو سکے لوگوں کا حیال رکھے گا اللہ حافظ لنیے بان